بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بیٹیاں بیوہ یا طلاق یافتہ ہو جائیں تو پھر گھر نہیں بٹھائی جاتی سنے تھوڑا تاریخ کو بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب ان کی بیٹی حفظہ بیوہ ہو گئی اور ان کے شہر خنیس بن حضافہ سہمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور بدر میں شرکت کرنے والے تھے مدینہ میں انتقال کر گئے تو میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ملا اور اپنی بیوہ بیٹی حفظہ کا ذکر کیا اور ان سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں ان کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں غور کر کے جواب دوں گا کہتے ہیں میں کئی رات ٹھہرا رہا پھر ملاقات ہونے پر حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے فی الحال نکاح کرنے پر اتمنان نہیں ہوا پھر حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ سے ملا اور ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اپنی بیوہ بیٹی حفظہ کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں حضرت عبو بکر خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دیا کہتے ہیں مجھ کو حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کی اس سرد مہری سے اس سے بھی زیادہ رنج ہوا جتنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے انکار سے ہوا تھا کہتے ہیں میں کئی راتیں ٹھہرا رہا کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے حفظہ کے نکاح کا پیغام بھیجا میں نے فوراں ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا اس کے بعد حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ مجھ سے ملے تو کہنے لگے کہ شاید تم کو میرا جواب نہ دینا ناغوار گزرا ہوگا کہتے ہیں میں نے کہا ایسا ہی ہے حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں نے تم کو اس وجہ سے جواب نہ دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا تذکرہ کرنا میرے علم میں آیا تھا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز پاش نہیں کرنا چاہتا تھا ہاں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفظہ سے نکاح کا ارادہ ترک کر دیتے تو میں ان سے نکاح کر لیتا ملاحظہ فرمائے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کس طرح خود ہی اپنی بیوہ بیٹی کے نکاح کا پیغام پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیا اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ خلفائے راشدین میں سے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ بیوہ یا متعلقہ کے دوسرے نکاح کو عیب نہیں سمجھنا چاہیے اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ لڑکی والوں یا لڑکی کے سرپرستوں کو خود کسی لڑکے یا اس کے سرپرست کو نکاح کا پیغام دینا جائز ہے اور یہ عمل غیرت و حیاء کے خلاف نہیں مگر آج کل لڑکی والوں کی طرف سے خود کسی جگہ نکاح کا پیغام بھیجنا عیب سمجھا جاتا ہے اور اگر کوئی جواب نہ دے تو ہم اسے اپنی غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور ہمیشہ کی قطع تعلقی بن جاتی ہے جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ